بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمدی وعلا آل محمدی مبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقہ قولی وجعلی وزیرا من آہلی آمین یارب العالمین آپ نے بجائے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو اور جنات کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا یہ قرآن کریم میں سورہ زاریات کے آیت نمبر چھپن میں بات آتی ہے جنات کے تعلق سب بھی بات کرنے کے میں ضرورت نہیں ہے اپنے انسانوں کے ہی حوالے سے ہم کلام کر لیتے ہیں اپنی بات پوری ہو تو پھر کسی اور کی طرف جائیں تو اللہ تعالی نے انبیاء اور رسول کو انسانوں میں سے ہی چنا تاکہ وہ انسانوں کے درمیان میں رہ کر زندگی گداریں اور اللہ تعالی جو انسانوں سے بندوں سے چاہتا ہے اس کا عاملی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کریں اور زندگی کے منجدھار میں رہ کر جہاں زندگی کے نشیب اور فراز بدلتے حالات میں اونچ نیچ کا معاملہ ہو جانا اور مشقتوں کا آ جانا اور دیگر بہت سارے پہلو تو زندگی کے عین منجدھار میں رہ کر انسانوں کے درمیان میں رہ کر انبیاء اور رسول نے زندگی گداری تاکہ وہ لوگوں کے لئے نمونہ بن سکے ہاں اللہ نے رسولوں کو پیغمبروں کو انسانوں میں سے چنا تو ہے مگر وہ اللہ کے چنے ہوئے اور برگزیدہ اور خصوصی بندے ہیں ہیں انسانوں میں سے چنے گئے مگر وہ عام انسانوں کی طرح نہیں اللہ تعالیٰ کے بہت مقرم اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں اور ان میں سب سے بڑھ کر امام الانبیاء محمد مصطفیہ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ پہلو بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے البتہ کیونکہ انسانوں کے لئے بھیجا گیا تو انسانوں میں سے انہیں چنا گیا اور وہ انسانوں کے درمیان میں رہ کر زندگی گداریں اور جو حالات اور کیفیات عام طور پر انسانوں پر بیٹھتی ہیں وہ پیغمبروں پر بھی بیٹھی ہیں جو بشری تقادے جیسے کہ آپ نے فرمایا جو بشری تقادے انسانوں کے ساتھ وابستہ ہیں وہ پیغمبروں کے ساتھ بھی وابستہ رہے تاکہ ان تقادوں کے حوالے سے وہ عمل درامت کر کے لوگوں کے لئے نمونہ بنے مثلا اگر ہم برہراس آج اس موضوع کا آگے بڑھا لیں تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے آپ نے بھی اشارہ فرمایا سورہ احضاب کے عید مرکس اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ تمہارے لئے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہتری نمونہ موجود ہے تو یہ تب ہی ہوگا نا کہ جب ہمارے لئے ممکن ہو ذرہ ہی کی نسبت میں کہ ہم ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر حتی الامکان عمل درامت کریں تاکہ اللہ کی بندگی کے تقادے پورے ہو سکیں ان سے بڑا مقام کسی کا نہیں بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر یہ بات ان کے مقام مرتب عظمت کے اعتبار سے اپنی جگہ مگر انہوں نے جو نمونہ ہمارے سامنے رکھا میں اور آپ چاہیں تو اپنے دائرے کار اپنی استعداد کے مطابق عمل درامت کے کوشش کر سکتے ہیں